اس ٹاپک کے اندر ہم ریمیننگ جو ہماری پریسین ڈرائنگ ٹولز ہے ان کی بات کرتے ہیں تین ہم نے انیشیل پریویس ٹاپک میں کور کی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوہ سنیپ کی ہمارے پاس سپوز آپ کے پاس ایک ایک ہوریزنٹل لائن ہے آپ کو نظر آرہی ہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو ٹاسک ملتا ہے کہ آپ نے ایسی ہوریزنٹل لائن کے ساتھ ایک ورٹیکل لائن جو ہے وہ اگر ڈرائ کرنی ہے اور وہ میڈ پوائنٹ جو آپ کی ہوریزنٹل لائن سے سٹارٹ ہو تو ہم کیسے کریں گے تو یہ ہم ارائیوز کرنے کندر ہم استعمال کریں گے اس کے ساتھ اگر کوئی بھی اوپجیکٹ آپ کے پاس آٹو کیٹ کے اندر بنا ہوا ہے اور آپ کو ٹاسک ملتا ہے کہ یہ object اس کی line thickness کیا ہے اس کی line جو لگی ہوئی اس کا color کیا ہے یہ object exactly layer قسم میں ہے جتنی CAD کی information ہے تو ہم quick properties کی بات بھی کریں گے آٹو CAD کو use کرتے ہوئے اسی parallel to this ہم جب کوئی بھی line لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہمارے پاس units نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس طرح ہم نے دیکھا angles کہ یہ 35 angle لگ رہا ہے اور اس کی length اتنی ہے تو اگر ہم نے اس command کو بھی on and off کرنا ہو تو اس کو کیسے کرتے ہیں تو یہ remaining جو ہماری 3-4 precision drawing tools جو ہماری drawing کو more precise بناتے ہیں اس کو ہم use کرتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان command کو ہم CAD میں کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہماری سکرین ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ جو ہم نے objects draw کیے ہیں randomly ہماری previous topic کے اندر جس میں ہم نے lines arthur on کر کے لگائیں اور without arthur تو سب سے پہلے ہم ان کو delete کر دیتے ہیں یہاں سے سکرین سے جس طرح آپ کے پاس two selection methods میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں جب بھی آپ نے کوئی object draw کرنا ہو یا آپ right selection کر سکتے ہیں یا آپ left selection کر سکتے ہیں تو ہم اگر اس کو جو ہے وہ left selection سے کریں تو یہ آپ نے اس کو یہاں پہ total کیونکہ ہمارے پاس multiple parts ہیں اس کے تو ہم اس کو select کر سکتے ہیں اور delete کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک line اور بچ گئی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے lines کو delete کر دیا اب ہم first جو ہے وہ move کرتے ہیں ہمارے پاس جو option ہے and that option is کہ suppose یہ ہمارے پاس ایک line ہے ہم اس کو enter کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک line ہم ortho ہم نے previous lecture میں سیکھ لیا ہے یہاں سے ہم ortho کو بھی on کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے ایک line جو ہے وہ screen پہ draw کر لی ہے اب جیسا کہ ہم نے start میں بات کی کہ آپ کو task ملا ہے کہ آپ نے ایک اور line draw کرنی ہے اور جس کا origin جو ہے وہ start جو ہے وہ اس line کے midpoint سے ہو یہ آپ کے پاس ایک task ہے اور اکثر ایسا ہوگا بھی صحیح جب ہم house plan کو بھی even بنانے جائیں گے یا further کسی بھی طرح کی housing schemes کی تو ہم L enter کرتے ہیں line کی command اور اگر ہم cursor move کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا point ڈھونڈ لیں جو ہمارے پاس اس line کا midpoint بنے تو ہمارے پاس کوئی ایسا point نظر نہیں آ رہا نہ کوئی ایسا کوئی hint ہمیں مل رہا ہے جہاں سے ہمیں idea ہو کہ ہم اس کو کس طرح center point سے click کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو option موجود ہے again ہم یہیں سے جہاں سے ہم نے already snaps کی settings دیکھی ہیں اگر آپ snap settings پہ click کریں جہاں سے ہم نے grid کی بات کی تھی spacing کی بات کی تھی تو یہاں پہ ہمارے پاس option موجود ہے object snap کا further options بھی ہیں اسی پاس ہمارے پاس object snap تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ نے object draw کیا ہوا ہے اب آپ جو نیا object اگر suppose بنانا چاہ رہے ہیں تو kin kin points یہ جو line ہمارے پاس already لگی ہوئی ہے اس کے kin kin points سے آپ ایک نیا object جو ہے وہ start کر دیتے ہیں تو اب ہم target oriented move کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں target ہے کہ ہم نے midpoint pick کرنا ہے تو آپ جیسا ہی midpoint پہ click کریں گے یہاں ایک basic جو غلطی ہو سکتی ہے اس کو آپ ابھی اپنے پاس note book میں note کر کے لکھیں اگر آپ نے suppose یہ midpoint select کیا اور آپ نے یہاں پہ cross کا sign pick کر دیا without clicking on ok نیچے ok کا option بھی تھا ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کو simple option click کی ہے اب ہم line لگانے کی کوشش کرتے ہیں again same ہم enter کرتے ہیں تو آپ اگر note کریں تو ہمارے پاس کوئی option موجود نہیں ہے کہ ہم start کریں تو ہم اس کو آپ نے جب بھی کوئی command یہ بھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے دوبارہ note book میں note کریں جب بھی command کوئی deactiv کرنی ہو یا ہم enter یا ہم escape ان دو میں سے کوئی button آپ press کر دیں گے تو آپ کی جو command ہے جو چل رہی ہے وہ deactiv ہو جائے گی اور آپ کسی بھی اور command میں move کر سکتے ہیں تو اگر ہم واپس same جہاں سے ہم نے object snap settings کی ہیں اور object snap میں آئیں یہاں سے ہم midpoint پہ click کرنے کے بعد اس کو یہاں سے ok press کر دیتے ہیں تو اب یہ آپ کی command جو ہے وہ یا یہ option جو ہے یہ اوکے ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ screen پہ line کی command یوز کرتے ہیں انٹر تو اب اگر ہم نے line ڈوا کرنی ہو جیسے ہی آپ cursor کو کہیں center کے پاس لے کے آئے ہیں تو خود بخود آپ کے پاس ایک option آ چکی ہے کہ آپ اپنی line کو اب اگر آپ نے اگر اس کو move کرنا ہے towards any point bottom اور اگر آپ orthو یہاں سے off کر دیں تو آپ کو جیسا کہ پہلے بتائیں پھر آپ کسی بھی طرف lines کو draw کر سکتے ہیں like this one or this one or this one یہ ہے ہمارا جو ہے وہ snap command ہے اب اگر ہم واپس جائیں اور سیم جہاں سے ہم نے اس command کو پہلے یوز کیا ہے snap settings میں تو ہمارے پاس دیر آئپشنز اب ہم end point center mid point یہ آپ کا پاس multiple options ہیں کسی بھی option کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک line سٹارٹ کرنی ہے جو ہمارا جو ہے وہ end point سے سٹارٹ ہو تو کسی بھی line آپ اس point کو کلک کرنے کے بعد آپ اگر اکے کریں اور اب ہم ایک line لگانے کی کوشش کرتے ہیں سیم ہم enter specify first point تو یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس option موجود ہے تو ہم کسی بھی طرف کلک کرتے جائیں تو lines ہم draw easily کر سکتے ہیں سو یہاں پہ again ہمارے پاس shot کی بھی موجود ہے سیم آپ object snap میں ہیں object snap جب بھی یوز کرنا ہے تو ہمارے پاس F3 کی option موجود ہے command کے اندر اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں F3 آپ press کر سکتے ہیں اس کو on یا off کرنے کے لیے تو it depends اگر آپ اس کو off کر دیں گے اس command کو تو پھر آپ کسی بھی طرح کی کوئی line without miring suppose نہ middle point آپ mid point ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہ آپ اس کا end point ڈھونڈ سکتے ہیں اب ہم second precision drawing tool کی طرف move کرتے ہیں and that is polar tracking جس طرح ہم نے lines لگائیں ہیں آرثوں کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ آرثوں کیا کر رہا تھا 90 اور ملٹیپلز پہ line again ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ tool بڑی clearly میں نے یہاں سے سکرین سے آرثوں کو on کر دیا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے on ہے blue ہو چکا ہے اور ہم ایک L enter اور ہم کوئی بھی line لگتے ہیں like this one اگر آپ نوٹ کریں تو ابھی یہ just 90 یا اگر آپ angle دیکھیں 270 اب نظر آرہے آپ کو اگر آپ اس طرف move کریں تو یہ 0 نظر آرہے اگر ہم نیچے move کریں تو again 270 180 and 90 ابھی جتنے بھی angles ہیں وہ 90 اور اس کے ملٹیپلز میں لگ رہے ہیں آپ کی ایسی کوئی ڈرائنگ ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ میرا angle جو ہے وہ 45 اور اس کے ملٹیپلز میں لگے تو آپ خود سے angle add بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس angle کے اوپر specifically آپ کو خود بخود line بتا دے کہ یہ والا angle آرثوں آپ کو off بھی کیوں نہ ہو آرثوں off کر کے بھی اگر آپ polar tracking میں کچھ angles add کر دیں تو ان angles کے اوپر جب آپ line لگائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو cad بتا رہا ہوگا کہ اور اس میں ایک green dotted line شو کر رہا ہوگا کہ یہ angle آپ کے saved ہے اس کو ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ واپس آتے ہیں اور اس کو ہم select کرتے ہیں اور فیلحال ہم اسے کرتے ہیں delete اور یہاں پہ ہم آتے ہیں نیچے same snap settings میں تو یہاں پہ option ہے polar tracking کی f10 کا option بھی use کر سکتے ہیں this is short key of polar tracking but you can access this from snap settings تو یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ increment ہمارا جو angle ہے وہ 90 ہے یعنی ابھی وہ lines لگ رہی ہیں 90 اور 90 کے multiple میں easily تو اب ہم additional angles پہ click کریں اور new میں جا کے ہم suppose کوئی بھی angle add کر دیں 45 then again new ہم جو ہے وہ 120 suppose add کر دیتے ہیں پھر ہم new پہ click کرتے ہیں پھر ہم 150 add کر لیتے ہیں ہم پھر new پہ click کر دیتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ جیسے ہی angle یہاں پہ add کی ہیں تو اب ہم angle add کرنے کے بعد ہم یہاں پہ فیلال دو چیزیں on کر لیں گے dynamic input کو بھی on رکھیں گے اور اپنا specified angle ہم angles کو on رکھیں گے تب ہی جو بھی اپنے angle add کی ہیں اس کے اوپر ہم line draw کر سکتے ہیں اب میں اگر l enter l is short key again for line اب اگر ہم line لگاتے ہیں تو جتنے angles ہم نے add کی ہے اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ہمارے پاس 90 اور اس کے multiple اب سپوز یہ آپ cursor کو move کرتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہمارے پاس angle 45 یہ ہم نے add کیا یہ آپ اگر نوٹ کریں تو 90 اگر ہم پھر move کرتے ہیں تو جہاں جہاں ہمارے جو جو angles ہم نے 120 specify کی ہیں جب آپ ان angles کے اوپر cursor کو لیتے ہیں تو ایک green dotted line آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہی ہے تو یہ انفیکٹ آپ کا ایک benefit ہے کہ جب آپ کسی ایسی drawing میں work کر رہے ہوں جب آپ نے کسی specific ڈیجٹ کسی angle کے یا اس کے multiples کو لگانا ہو تو ہم جا کے اس کو incremental angle میں add کر سکتے ہیں but preferably اگر آپ کے پاس کوئی ایسی drawing نہیں ہے تو پھر as it is ہماری settings ہیں ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے اور اس کو لیکن آپ کے knowledge میں ہونا چاہیے کہ اگر in case change کرنا پڑ جائے تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں ہم کوئی بھی line لگا کے اس کو اگر close کر کے enter کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ option تھی ہم نے use کی ہے polar tracking یہ ہمارے پاس ہم نے ان angles کو use کیا اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک option ہے dynamic input کی یہ اگر آپ screen کے اوپر note کریں same ہم نے drafting settings میں سے use کر رہے ہیں تو یہاں پہ pointer input then dimension input اگر suppose ہم ایک line لگاتے ہیں جیسے ہی آپ line کا first اور second point تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو angle بتایا جا رہا ہے اگر آپ note کریں screen کے اوپر dimensions بھی آ رہی ہیں کہ اس line کی width کیا ہے اگر آپ کی suppose ہم dynamic input کو یہاں سے off کرتے ہیں اور پھر ہم note کرتے ہیں کہ کیا یہ ہم نے dynamic input کو off کیا اب اگر آپ line لگائیں تو line میں آپ کو نہ وہ unit بتا رہا ہے نہ ہی dimensions بتا رہا ہے most of the time جب آپ work کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک یہ problems جو ہے وہ beginning میں face کرنی پڑ جاتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جب میں line لگاؤں تو میرے پاس angle اور dimensions آ جائیں تاکہ مجھے کچھ idea ہو جائے line کی width length کا یا angle کا اگر یہ آپ کی تو یہاں سے آپ نے اس command کو لازمی یہ plus sign جہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو this is dynamic input right now this is off تو اگر آپ اسے on کریں گے تو blue اگر یہاں پہ آپ کا color میں یہ tool on ہو جائے گی جیسے یہ tool on ہوتی ہے تو specify next point آپ کو message بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس angles بھی ہیں اور dimension بھی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک one of the benefit of dynamic input ہے اور یہاں سے اگر آپ یہ بالکل screen کے جو ہمارا bottom corner بن رہا ہے bottom right corner تو یہاں پہ اگر آپ آئیں اور یہاں پہ click کریں تو یہاں سے آپ جس چیز کو on یا off کریں گے وہ یہاں سے غائب ہو جائے گی suppose یہ dynamic input کی ابھی shot یہاں پہ کی نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو یہاں سے اگر off کریں تو یہ screen سے یہاں سے disappear ہو گئی ہے تو آپ نے اگر you can play with this tool as well تو یہاں پہ اگر آپ dynamic input کو on کریں اب ہم last جو ہے وہ اس tool کی طرف move کر رہے ہیں جو ہماری last precision drawing tool ہے that is quick properties اگر آپ نوٹ کریں میرے پاس یہ جو ہے ایک line ہے یا کوئی بھی object ہے suppose یہ poly line ہے جیسے ہی آپ نے اس پہ click کیا تو side میں آپ کے پاس کافی ساری information آ چکی ہے جس میں آپ کو line کا color بتایا جا رہا ہے آپ کو layer اگر جب آگے concept سیکھیں گے یہ کس layer میں ہے ہمارے پاس line type بھی ہے اور line length بھی ہے اگر یہ تو ہمارے پاس ابھی کیونکہ quick properties ہم نے on کی ہوئی ہیں اگر آپ snap setting میں جائیں اور quick properties جو یہ آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں display the quick properties یہ ہمارے پاس اس کی shot کی بھی موجود ہے تو ہم یہاں سے quick properties اگر یہ کرسر کو نیچے جہاں سے ہم نے یہ ساری آج precision drawing tools use کی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس this one this is quick properties and right now this is off اور اگر ہم on کریں اور click کریں تو یہ ہمارے پاس information آ رہی ہے اور suppose اگر ہم اسے off کر دیں تو اب آپ کسی بھی object پر click کریں تو کوئی information آپ کو show نہیں کرے گا like this one ہم ابھی try کر رہے ہیں وہ ہمیں کوئی information further نہیں دے رہا تو یہ ہماری آج کے جو topic ہے جس کو منٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کی precision drawing tools ہیں یہاں سے یہ جو آپ کے پاس کچھ lines نظر آ رہی ہیں یہاں سے آپ کسی چیز کو on and off کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سے disappear ہو جائے گی اور یہ باقی آپ کی جو ہیں وہ settings ہیں تو precision drawing tools کو اس lecture کے اندر ہم نے conclude کیا جس کے اندر mainly آپ نے polar tracking دیکھی کہ اگر آپ نے incremental angles کے اوپر work کرنا ہے تو آپ ان quality add کر دیں تاکہ آپ کو better idea ہو جب آپ screen کے اوپر mouse کو rotate کر رہے ہیں پھر ہم نے بات کی ہے dynamic input کی quick properties کی یہ بڑا important ہوتا ہے جب آپ آگے multiple objects میں work کر رہے ہوں گے جس کے اندر poly line lines arcs ہوں گی تو وہاں آپ کسی بھی ایک single object کی properties اگر quickly check کرنا چاہے single ایک simple click سے آپ اسے check کر سکتے ہیں dynamic input میں آپ اگر information دیکھنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں